السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ سبی کا اس پیارے سے چینل میں ہم خوش عام دیل کہتے ہیں اور آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ خاص ویڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا نقش اور قرآن صریف کی ایک ایسی سورہ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پہ اگر آپ عمل کریں تو آپ کا جو بھی دشمن ہوگا بھلے وہ کتنا بڑا ہی دشمن کیوں نہ ہو آپ کا کبھی بھی وہ کچھ بگاڑ نہیں پائے گا جی ہاں کس طریقے سے اس کو کرنا ہے ساری جنکاری ہم آپ کو دیں گے ویڈیو میں بنے رہے ہیں اب سنیے مکمل جنکاری دوستو قرآن صرف کی بہت ہی مشہور سورہ ہے سورہ کوسر اسی سورہ کو سورہ کوسر بولا جاتا ہے جو تیسے پارے میں آپ کو آرام سے مل جائے گا اس سورہ کو پڑھنے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں بڑی بڑی فضیلتیں ہیں اور اس کی فضیلتوں میں سے ایک خاص فضیلت یہ بھی ہے کہ جو انسان اس کو کسرت کے ساتھ پڑھے گا جی ہاں اس کو کسرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھے گا تو اس کا جو بھی دشمن ہوگا کبھی بھی کوئی پریشان نہیں کر پائے گا بھلے وہ لاکھ کوشش کرے وہ چاہے جادو کرے یا پھر دنیاوی اور جو بھی طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کو اپنائے اور پریشان کرنے کی کوشش کرے تو کوئی بھی طریقہ آپ پر لاگو نہیں ہوگا آپ پریشان اس سے نہیں ہوں گے تو اس کو کپ کپ پڑھنا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ صبح میں ضرور اس کو پڑھیں جتنا زیادہ ہو سکے یارہ مرتبہ ہو سکے سو مرتبہ ہو سکے یا اس سے بھی زیادہ ہو تو اس سے بھی زیادہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اثر خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے خود آپ محفوظ رہیں گے اس کے بعد یہ نقش جو ہے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں بالکل اسی طریقے سے نقش آپ کو تیار کر لینا ہے جی ہاں دیکھ لیجئے اچھی طریقے سے اس میں جتنے باکس بنے ہوئے ہیں یعنی جتنے خانے بنے ہوئے اتنے باکس آپ کو بنانا ہے اور اس کے بعد جس باکس میں جو گنتی لکھی ہوئی ہے اسی طریقے سے آپ کو لکھ لینا ہے اگر آپ لکھنا نہیں جانتے ہیں تو کسی اچھے پڑھے لکھے عالم سے مولانا سے اس نقش کو لکھوا سکتے ہیں اور لکھوانے کے بعد اس سے کرنا کیا ہے اپنے پرس وغیرہ میں جی ہاں اپنے پرس وغیرہ میں اس کو محفوظ کر لینا ہے یعنی اس کو رکھ لینا ہے اور اس سورہ کو جب بھی وقت ملے یعنی سورہ کوسر کو جب بھی وقت ملے آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا ہے اگر آپ یہ دو کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کا جو بھی دشمن ہوگا کبھی بھی وہ کچھ آپ کا بگار نہیں پائے گا یہ کس کتاب میں ہیں کتاب کا نام بھی سن لیتی ہے شمع سبستان رضا جو بہت مشہور کتاب ہے جس کے حصہ تین اور صفحہ نمبر چورانوے پر ان تمام باتوں کو ذکر کیا گیا ہے دوستو امید ہے کہ آپ اس طریقے پر عمل کر کے آپ فائدہ اٹھائیں گے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی اس سے فائدہ حاصل کر سکے السلام علیکم خدا حافظ